مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے کام کیے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کام مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اگر مودی جی صاف نیت سے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپٹوب ایک ہاتھ میں قرآن تو ابھی آپ دیکھیں منورٹی بجٹ کا کیا حال ہے مولانا آزار فاؤنڈیشن کا بجٹ جو ایک سو ساٹھ کروڑ کا ہوا کرتا تھا وہ صرف دس کروڑ رہ گیا تو یہ کون سا آگے بڑھانے والا کام ہے اسی کے ساتھ مانس ایک پروگرام چلتا تھا اس کے تمام جتنے ملازمین تھے ان تمام کو ختم کر دیا مانس پروگرام ختم کر دیا ابھی آپ دیکھئے اردو اکیڈمی کی حالت کیا ہے حج کمیٹی کی حالت کیا ہے حج کمیٹی ابھی تک بن نہیں رہی ہے حج سر پر آ گیا ہے وقت آ گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک منورٹی منشتر واحد ایک منورٹی منشتر تھا مختار ابباس نقوی صاحب اس کو بھی اٹھا دیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کون تھے سکول آف تھوٹ سے تھے لیکن منورٹی منشتر کے نام سے مختار ابباس نقوی صاحب تھے ان کو بھی اٹھا دیا وہ منشتری ختم کرنے کی کگار پہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے کام کر رہے ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ مسلمانوں کے لئے کام کیا ہے سوائے اس کے کہ ٹپل طلاق کا ہوا دکھا کر این آر سی کا ہوا دکھا کر اور تین سو ستر کا ہوا دکھا کر کئی نہ کئی مسلمانوں کو دبانے اور کچلنے کا کام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ہندووں کی نظر میں ضلیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ کوئی آگے بڑھانے کا کام نہیں ہوتا اگر آگے بڑھانے یہ بات ہے تو پھر منورٹی منشتری کو آپ بحال کیجئے جو ایک سو ساٹھ کروڑ کا بجٹ ہے وہ دیجئے جو مانس کو آپ نے ختم کیا ان تمام لوگوں کو واپس لائیے مولانا آزاد فانڈیشن تمام ختم ہونے کے کگار پہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے کام کیا ہے آپ ایک کام بتائیے جو مسلمانوں کے لئے کیا ہو سوائے ٹرپل طلاق کے اور وہ بھی ہندووں کو خوش کرنے کے لئے کیا ہے وہ مسلمانوں کی فلا بہبود کیلئے نہیں کیا بلکہ ہندووں کو خوش کرنے کے لئے کیا ہے میرا ماننا ہے ہندو کیسے خوش ہوں گے ہندو ایسے خوش ہوں گے کہ اگر ہندو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو تو ایک سال کی سزا ہے اور مسلمان ٹرپل طلاق دیتا ہے تو اس کو چار سال کی اور پانچ سال کی سزا ہے بلکہ سات سال کی سزا ہے تو ہندو تو خوش ہوگا کہ ان کا علاج کر دیا اور خوش ہو رہے ہیں ہم تو سماج میں رہتے ہیں ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں پبلک میں بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان کا علاج موڈی جی کر رہے ہیں اگر آپ کو طلاق کی اتنی فکر تھی بائیس لاکھ مہیلائی ابینڈڈ ہیں ہندووں میں ان کا تو آپ نے کچھ نہیں کیا دونوں طرفی آپ دیکھئے نا صرف ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ٹرپل طلاق کا قانون نافذ کر دیا اب اس کے بعد میں امبر جی آپ دیکھئے میرے سامنے ہزاروں کیسیز ایسے ہیں کہ ٹرپل طلاق ہو گئی اور وہ مسلمان لڑکی ماری ماری پھر رہی اس کو کوئی سنوائی نہیں ہے لڑکا پیسے دے کے چھوڑ جاتا ہے تھانے سے لڑکا پیسے دے کے چھوڑ جاتا ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے بس قانون بن گیا ہندووں کو خوش کر دیا مسلمانوں کو ڈرا دیا اب اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے پھر عورتیں ماری ماری پھر رہی ہیں تو آپ ایک با بتائیے اگر طلاق کے غلط طریقے کے خلاف اگر سرکار قانون بناتی ہے تو اس میں ناراضی کس بات کی ہے اور مجھے تو رگتا ہے کہ سماج میں اگر کہیں پہ بھی غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ضروری ہے کہ کوئی بھی سرکار جو اس کے گرورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ انٹرون کرے اور اس کے خلاف سرشک قانون برائے اور آپ نے بات کی جنید اور ناصر کے اس کیس کی تو اس کے اس معاملے کو لے کر سی ایم خٹر نے بولا اور کھل کر بیان دیا کہ جو کوئی بھی اس معاملے میں لپس پایا جائے گا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گے ایسا انہوں نے بیان دیا ہے میڈیا کیا آگے تو آپ کس اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اب سنیے بات آپ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ناصر جنید کی ہتھیاروں کے لیے سی ایم خٹر نے کہا ہے آپ کو یاد ہوگا پرائی منشن مودی نے بھی کہا تھا کہ جو لوگ گائے کے نام پر گائے رکشک بن کر جو ہے اس طرح کی واردات کر رہے ہیں ان کا رات کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے دن کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے یہ تو مودی جی نے بھی کہا تھا لیکن اس کے بعد میں کتنی ہتھیاریں ہو گئی کیا ان پر کوئی کاروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس طرح کے بیان یہ راجنیتک بیان ہوتے ہیں اس طرح کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر کاروائی ہو گئی ناصر جنیر کا جو ہتھیارہ ہے مانو مونی سر بھاگ گیا تھے شوڑ کر کہاں سرکار نے پکڑا ہے اس کو اور کھلی چھوڑ دی ہے اس کو باہر جانے کی دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر کوئی خانون سرکار بناتے اس کا بلکل عدیقار ہے سرکار کا ہم یہ نہیں کہتے خانون کیوں منایا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خانون ایک تو آپ نے مسلمان لڑکا کا ٹریلپل تراخ دیتا ہے تو اس کو جو ہے ایک ایسا قانون بنا دیا جو جس میں سات سال کی سزا ہے دوسرے قانون بنانے کے بعد اس کا ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اس پر عمل درامت کرانا تمام جتنے بھی متعلقہ تھانے ہیں یا جو جتنی بھی ایجنسیز اس کے تعلق سے ہیں ان تمام کو ایکٹیو رکھنا آج آپ دیکھئے کتنے ٹریل تلا کے کیس آتے ہیں تھانوں میں اور کتنے سول ہوتے ہیں کوئی سول نہیں ہوتا سارے کے سارے پیسے دے کے لڑکے آزاد گھوم رہے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے تو قانون بننا کوئی بات نہیں یہ سرکار کا دی کار میں مانتا ہوں ریپ کے اوپر قانون بنا تھا جب دلی میں ایک بڑا گھناؤنا ریپ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد میں پھر لوگ ریپ کر رہے ہیں تو قانون بننے سے کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا کوئی بھی برائی برائی جب ختم ہوگی جب سرکار کی نیت اور نیتی ایماندار ہو جائے گی یہ تو قانون بنتے رہتے ہیں اور سرکار کے نمائندے اس کام کو کرتے رہتے ہیں پھر کتنے لوگ ہیں بی جے بی کے جو ریپ کے قانون میں لیفت ہیں اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے لڑکی کے خاندان کو ختم کر دیا اور کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کا یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو بھر افسوس ہوتا ہے دیکھیں غلط کو غلط کہنا ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے میں یہ موڈی جی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں یا بی جے پی اور آرسل کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیت اور نیتی میں فرق ہے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نیت اور نیتی صحیح ہو جائے تو میں ساجد رشیدی سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو یہ کہے گا کہ نہیں بی جے پی بہت اچھی پارٹی ہے اور بی جے پی سرکار بہت اچھی سرکار چل رہی ہے ہر آدمی کو بی جی پی کے ساتھ آنا چاہیے ہر ایسیس کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ نیت اور نیتی صاف نہیں ہے ہم ایکزمپل دیکھ رہے ہیں جتنے بھی خانون بنائے ہیں اب تین سو ستر کی بات کو لے کر آپ دیکھیں تین سو ستر کو کیوں ہٹایا گیا تھا سرٹی فائف اے کو کیوں ہٹایا گیا کشمیر میں کہ وہاں لوگ زمینیں لیں گے آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے زمینیں لے لی وہاں اور کتنے لوگ آباد کر دیئے کشمیریوں کا راگ علاپتے ہیں یہ لوگ کہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ یہ ہو گیا بڑا رونر ہوتے ہیں بڑے آسوب آتے ہیں دس سال کے اندر ایک کشمیری پنڈیت کو ثابت کیا نہیں کیا ان کے نام پر ور ضرور لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا دیش دیکھ نہیں رہا ہے دیکھیں دیش کو بہت زیادہ مورک نہیں بنایا جا سکتا آج کی جو جنتا ہے وہ شوشل میڈیا سے اور اپنی ایجوکیشن کے بل پر بہت کچھ سمجھتی اور جانتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جذبات میں آ کر دھرم کی جو افیم پلائی گئی ہے اس کی وجہ سے ان کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا ہر آدمی سمجھے گا اور پھر ان کو سب لوگ نکاریں گے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہے تو وہ سمجھنے کی بات ہے میڈیا کو بھی ان تمام باتوں کو کہنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے کشمیری ایک بھی پندیت کو اسخافت کیوں نہیں کیا تین سو ستر کے بعد کتنے لوگوں نے وہاں زمینیں لے لی سرکار اس کا بیورہ پیش کرے ٹرپل طلاق کے بعد میں کتنے لوگوں کو سزائے ہو گئی سرکار اس کا بیورہ پیش کرے یہ ساری چیزیں دکھاوے کے لیے ہیں مسلمان کو ڈرانے کے لیے سی ای اینار سے کیا ہے یہ ساری چیزیں مسلمانوں اب دیکھیں آسام میں دیکھیں آپ آسام میں جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی تھی پانچ پاس سال پہلے دس دس سال پہلے پندرہ پندرہ سال پہلے ان کو ہزاروں لوگوں کو جھیل میں ڈال دیا ارے بھئی یہ کونسی بات ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا ٹھیک ہے ان لوگوں نے غلطی کر لی لیکن وہ ایک سکھی جیون جی رہے ہیں آپ ان کے سکھی جیون میں آگ لگا رہے ہیں آپ نے پلیٹا لگا دیا شوہر کو آپ نے جھیل میں ڈال دیا اب بیچاری بیوی کہاں جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جو ہیلت سرویئرز ہوتے ہیں انہوں نے سرویئ کیا تھا اور وہ ساری جو بھی انہوں نے کاروائی کی تھی جو ریپورٹیڈ کیسز تھی انہیں کیادار پر انہیں کو اقلاب کاروائی ہوتی اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور غلط کرنے کے بعد وہ خوش ہے تو مطلب آپ اس کے اقلاب کاروائی نہ ہو جسٹیفائی کر سکتے ہیں امبر ایک بات کو سمجھ لیے ایک بات کو سمجھ لیے میں گناہ کے ساتھ نہیں ہوں غلط کام کے ساتھ نہیں ہوں غیر خانونی کام کے ساتھ نہیں ہوں میں بلکل نہیں ہوں لیکن آپ سمجھئے کہ ہندوستان میں کم سے کم یہ بھی تو ہے کہ مسلمان اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے اور آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے اگر انہوں نے چلو یہ غلطی کر لی کہ انہوں نے بچپن میں نکاح کر لیا جب تک شادی کی عمر نہیں ہوئی تھی لیکن پانچ سال سے دس سال سے خوشحال زندگی جی رہے ہیں نہ عورت کو کسی کوئی آپتی ہے نہ عورت کے گھروانوں کو آپتی ہے اور آپ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالنے ہیں سروے کر کے سروے آپ نے یہی تو کیا نا کہ کن لوگوں کا میریج جو ہے وہ چائلڈ اس میں ہوا ہے جو سرکاری نیم کے انسار نہیں ہے وہی سروے کیا آپ نے آپ نے سروے یہ نہیں کیا کہ بھئی کون شکایت کر رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے عورتوں کی شکایت پر یہ گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ آپ نے جو ڈاٹا نکالا کہ کتنے لوگوں نے اس طرح کی شادیاں کی ہیں بھلے ہی وہ خوشحال زندگی جی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو جیل میں ڈالیں گے یہ ٹریپل طلاق میں ہوا ٹریپل طلاق میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ٹریپل طلاق ہے یہ نل ان وائیڈ ہے یہ مانی نہیں جائے گی جب مانی نہیں جائے گی تو پھر سزا کا کوئی پراؤدان نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے سزا کا پراؤدان کر کے اس میں یہ ثابت کر دیا کہ نہیں جو خوشحال زندگی وہ لوگ جی رہے ہیں اس کو ہم جینے نہیں دیں گے مرد کو جیل میں رکھیں گے دردار کے ٹھوک رکھائے گی کوئی دار کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کوئی سزا کا قانون کا ڈر نہیں سٹ کیا جانا چاہیے قانون کے ریپ نہیں کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ ریپ نہیں کر رہے ہیں ریپ نہیں کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں بھئی آپ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ڈر اور خوف کا کیا مطلب ہے جو قانون بناتے ہیں وہ قانون کو توڑ رہے ہیں مطلب کر رہے ہیں ریز کر رہے ہیں سن کچھ کر رہے ہیں کوئی نہیں سوچتا دیکھیں سوچتا غریب آدمی ہے ٹرپل طلاقی آپ بات کر رہے ہیں کب سے ایک بات سمجھ لیجئے مجھے تیس سیکنڈ دیجئے دیکھیں در کس کو ہوتا ہے غریب آدمی کو اس غریب آدمی کو جس کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے جس کو حرام کھلانے کے لیے پولیس والوں کو پیسے نہیں ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اور جو مالدار لوگ ہیں ان کو کیا ڈر ہے وہ تو ریپ کریں گے اور پیسہ دیں گے چھوٹ جائیں گے ٹرپل طلاق دیں گے اور پیسہ دیں گے چھوٹ جائیں گے ان کو کیا ڈر ہے آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں بولتے قانون کا ڈر صرف غریب آدمی کو ہے اور قانون سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ صرف غریب آدمی کو ہوتی ہے ان منشتروں کو نہیں ہوتی ان MPMLوں کو نہیں ہوتی نہ ان کے بیٹوں کو ہوتی کیونکہ ان کے پاس تو پاور ہے پیسہ ہے بلکل آپ کے بات جن ہم جب بھارت کی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بھارت کا سمیدان مسلمانوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا دھرم فالو کریں اور جبکہ دھرم میں سیول رائٹس تو نہیں آتے ہیں اگر کوئی طرح سے دھرم پر عمل کریں تو پھر کرمینل کورٹ پہ بھی مسلمانوں کو شریعہ فالو کرنا چاہیے صرف انہی پہ دھرم کیوں آ جاتا ہے جہاں پر محیلہوں کی عدیقہ ہیں آپ ٹرپل طلاق کی بات کریں بات بتائیں ٹرپل طلاق قرآن کے حساب سے غلطہ بدتہ پھر بھی بھارت میں یہ ہوتا رہا اس کے خلاف سماج کے ذمہ دار لوگوں نے جو دھرم گروہ ہیں انہوں نے آج تک آواز کیوں نہیں اٹھائی کیوں مسلمان لڑکوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں کس طرح سے آپ کو بیوی کے ساتھ عمل کرنا ہے آج تک کیوں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا ہے یہ بھی تو سماج کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے سرکار کی تو ہوتی ہے سماج کی ذمہ داری کیوں نہیں تیہ کی جاتی کیوں ان سے جواب دیں ہی نہیں لی جاتی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بڑا واضح فرق ہے اس میں بڑا واضح فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہر امام ہر مولانا جمعہ کے ختمے میں انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ آزادی کے نام پر دھرم سے سماج سے بغاوت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں بغاوت کرنے کی تعلیم دینے والے ہزاروں لوگ ہیں تو پھر جب بغاوت میں مزہ ہے تو پھر دھرم پر کون عمل کرے گا بھائی بغاوت میں تو مزہ ہے نا اگر کوئی دھرم سے بغاوت کر رہا ہے مزہ ہے اس کے لیے تو پھر وہ دھرم کو کیوں مانے گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو ریف کے جو آج خانون ہے کہاں پہ آپ کو بغاوت کرتے ہوئے بغاوت سکھاتے ہوئے اور غلط کام کسی پر دیکھا نہیں بغاوت کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے نام پر جو دھرم سے بغاوت کی جا رہی ہے اس میں لڑکے اور لڑکیاں سارے شامل ہیں آپ دیکھئے فروری میں کتنا کچھ ہوتا ہے سال کے آخر میں کتنا کچھ ہوتا ہے پچیس دسمبر کو جو بڑا دن ہوتا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں پارکوں میں کیا ہو رہا ہے ریلوے اسٹیشنوں پر کیا ہو رہا ہے سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے یا آزادی کے نام پر ہی تو ہو رہا ہے نا سب اور اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ آزادی میں مزہ ہے پھر دھرم کو کیوں مانے گا آدمی اس لیے یہ الزام دے دینا کہ صاحب جو دھرم کے بڑے لوگ ہیں جو مولانا ہیں جو علماء ہیں وہ اس بات کی تاقید نہیں کرتے بتاتے نہیں ایسا نہیں ہے بتاتے ہیں لیکن چونکہ گناہ میں ایک لذت رکھی ہے شیطان جو ہے گناہ کراتا ہے اور انسان مزے کرتا ہے تو اس مزے کے سامنے آدمی دھرم کو بھول جاتا ہے اور پھر دھرم کی بات نہیں مانتا مولانا کی بات سنکے گناہ ان کے پاس یہی رہ گیا جنت اور دوزک کی باتیں ان کے پاس یہی رہ گیا قرآن اور حدیث کی باتیں تو یہ ساری باتیں دیکھیں بہت ساری پپولیشن ایسی ہے مسلمانوں میں بھی مولویوں کو کوئی فالو نہیں کرتا آج کل اس بات کو سمجھ لیجئے آپ مولویوں کو بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں جن کے دل میں خدا کا ڈر ہے وہی مولوی کی بات سنتا ہے اور وہ بہت کم تعداد ہے پانچ سات دس پرسنٹ ہے وہ باقی لوگ جو ہے نا جو آج دنیا میں اتنے مگن ہیں اور دنیا کی چیزوں میں اتنے مگن ہیں کہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے علماء کی باتوں کو کہاں سنا جاتا ہے تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مولوی بتاتے نہیں ہیں مولوی سمجھاتے سمجھاتے ضرور ہیں جیسے ماں باپ ماں باپ اپنے بچوں کون چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے بگڑ جائے کوئی نہیں چاہتا ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کے پاس اچھی سبیتہ ہو اچھا کلچر ہو اس کا جیون اچھا ہو اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے میری بدنامگی ہو میرے خاندان کی بدنامگی ہو سماج میں مہمو دکھانے کے لائے لیکن پھر بھی کرتے ہیں لوگ کام مانتے ہیں ماں باپ کی بات کو لوگ نہیں مانتے اس لیے کہ ان کو ان باتوں میں زیادہ مزا ہے جو آزادی کے نام پر ان کو مل رہی ہیں سرکار کا کام ہوتا ہے کانون بنانا لیکن اور اس کا پالن کرنا اور کانون کے دائرے میں رہنا قائدے میں رہنا سماج کا کام ہوتا ہے یہ سماج کی جس میں دکھاتا ہے آپ جتنے سرکار کانون سے کوئی دکھاتا ہے کہ اس ستیج کا سماج اس طرح کے لوگ کس طرح ہیں ان کا نیچر بتاتا ہے سارا ٹھیک رہا ہے سنیے سنیے ایک ہے سماج اور ایک ہے سرکار سماج اور سرکار میں بڑا انتر ہے سماج میں آج سے بیس تیس چالیس سال پہلے ایک سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے بڑے مجھے کیا کہیں گے میرے رشیدار کیا کہیں گے میرے خاندان کا نام غلط ہو جائے گا اس سے اس سماج میں ایک سوچ تھی اس وقت وہ سوچ تو ختم ہو گئی اب اب اس سوچ سے کوئی نہیں ڈرتا لیکن سرکار جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں سمجھنے کا سدرنے کا سارا ٹھیک رہا جو ہے آپ پبلک کو ایسا نہیں ہے سرکار جو خانون بناتی ہے سنیے 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 ایک منٹ سرکار جو خانون بناتی ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن کرنے کا ذمہ بھی سرکار کا ہے اس کی جو ایجنسیز ہیں وہ گھوس خور نہ ہو رشوت نہ لیتی ہو لوگوں کو پیسہ لے کر نہ چھوڑ دیتی ہو یہ ساری چیزیں سرکار کی ذمہ داری ہیں دھرم نکل آتا ہے بیچ میں کہ اس لیے کیا درہ کی نہیں نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں میرے پاس ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے ایک فون آیا میرے پاس جعفر آباد سے ایک مسلم نوجوان لڑکے کا اس نے کہا مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھئی بتاؤ اس نے کہا میں تین چار سال پہلے بلکہ پانچ سال پہلے بسوں میں جیو کاٹنے کا کام کرتا تھا لیکن پانچ سال سے وہ کام میں نے چھوڑ دیا اور اب میں اپنے دو روزی روٹی جو ہے جائز طریقے سے کمارا ہوں لیکن میرے پاس جو میرا تھانہ ہے وہاں سے پولیس والوں کے برابر فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب کیوں چھوڑ دیا تنہیں یہ کام وہ ہمارے پاس آ اور کبھی اس کو تھانے بلا کر دھمگی دیتے ہیں کبھی اس کے گھر پہ جا کر دھمگی دیتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں سماج میں کیا یہ سرکار کا ادھیکار نہیں ہے سرکار کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ستم میں جو گندگی ہے جو کمیاں ہیں ان کو صداری سرکار آج میں بتا دوں آپ کو جس کرپشن کو جس کرپشن کو ختم کرنے کی بات کی تھی مودی جی نے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ کرپشن جو ہے دس گناہ بیس گناہ پچاس گناہ بڑھ گیا جس سے چیلی بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے اگر کوئی مودی سے نہیں مودی سے شکایت نہیں مجھے مودی جی سے مجھے کیوں شکایت ہوگی میرا پرائی ملیشن میں جو آنکھوں دیکھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں دیکھیں پہلے اگر کوئی پولیس والا بائک کو پکڑ لیتا تھا تو وہ سو دو سو روپے کا چلان کر کے کم سے کم چلان کر کے چھوڑ دیتا تھا اب ہزار روپے سے کم کا چلان ہی نہیں ہے اب یا تو ہزار روپے کا چلان کراؤ یا تو پانسو روپے گھوس کے دو اس کو اگر آپ کو چلان نہیں کرانا یعنی اتنا مو پھن گیا ہے سو دو سو روپے میں کام نہیں چلتا یہ آپ کی باتیں بلکل جائز ہیں کرپشن ہے کہیں پہ بھی گھوس کھو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں